اللہ اسلام علیکم اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے دنیا کی خوشیاں دے خوش رہیں عباد رہیں ما شاء اللہ ما شاء اللہ زندگی میں اللہ سب کی زندگی لمبی کرے رمضان آ رہا ہے رمضان سب کو اللہ نصیب کرے تو یہ میں نے لے لیا را ورا قدینا اور نمبو ابھی میں نے یہ گھٹیاں لے رہی ہیں ابھی میں نے ان کو صاف نہیں کیا تو یہ قدینا رمضان میں تو ماشاء اللہ ساری چیزیں لکوٹ مل جاتی ہیں شربو جوس یہ لیکن جو پدینے کی بات ہیں میں کہتی ہوں کسی چیز کے میں بھی نہیں تو یہ کھٹے کھٹے ڈکار آتے ہیں سہری کے ٹیم بعد میں صبح نو دس بجے تاک میدہ انسان کا زہرے پکوڑے سمو سے ساری چیز کھانی پڑتی ہے دل کرتا ہے تو یہ آج کل آ رہا پدینہ بہت مزے کا اور بہت اچھا فراش فراش یہ پدینہ لے پدینہ لے کے صاف کر کے اس کا جوس بنا کے رکھیں مٹ مار بول رہے ہیں جوس بول رہے ہیں نمبو ڈال کے اور آزما اس کے ساتھ درست رہتا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے انسان کے پیٹ کے لیے یہ دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے پدینے کی پتیاں آ رہی ہیں یہ میں سارا اسے صاف کر لوں گی ایسے توڑ کے یہ پتیاں اگے والی ایسے ڈنڈی لے لوں گی تو بہت ہی مزے کا میں آج ریسپی بہت مزے کی بنانے والی ہوں ایک ایک کر کے کریں اس کے اندر بھوٹیاں بھی ہوتی ہیں جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں یہ نہ ہو کے پیدے کی وجہ نقصان ہو جائے تو یہ چھوٹا چھوٹا ہے آگے سے ایسے کاٹ ایسا توڑ لیں یہ جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں یہ والی جو ہم توڑ کے پھینکتے ہیں یہ بالکل بھی نہ پھینکا کریں یہ ان کو واش اچھے طریقے سے کر کے جب کعوہ بنتا ہے تو کعوے میں یہ ڈنڈیاں دو کر ڈال دیا کریں یہ ڈنڈیاں دو کر اچھے طریقے سے واش کر کے کعوے میں ڈال دیں کعوہ تو سب گھر کی فیورٹ ہوتی بنتا ہے یہ سبز پتی کا جو کعوہ ہوتا ہے کھانے کے بعد پینا چاہیے تو رات کو ہم ضرور کعوہ بناتے ہیں سبز پتی کا اور بیچ میں یہ ڈنڈیاں ڈال دیں اس کی تو دینے کی یہ دو کر اچھے طریقے سے واش کر کے کعوے میں ڈالیں پیٹ میں درد نہیں ہوتا گیس نہیں بنتی آزمہ دوست رہتا ہے یہ جو میں بناوں گی نا یہ بہت مزے کی چیز ہے یہ ما شاء اللہ بنا کے اچھی سی بوتن میں ڈال کے آج کل تھنڈ ہے فریض ہوتا ہے اس سے بھی خالی برس ہوگی رہی یہ ضرور نہیں ہوتی تو اس میں یہ سٹور کر دیں جیسے جیسے رمضان آیا ہے رمضان سیری کے ٹیم ترابیخہ جب پڑھتے ہیں ترابیخہ کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کوئی ایسی تھنڈی چیز ہو جو میدے میں اچھی لگے پیٹ میں گیس نہ بنائے تو یہ ضرور پھر اس کا اکر سے یہ جوس مینہ شربت کہہ دیں جوس کہہ دیں مٹمار کہہ دیں ابھی میں بناوں گی انشاءاللہ دیکھنا یہ میں سے ساری صاف کر لوں گی تو ماشاءاللہ یہ میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیا ہے پتیاں نکال لیں ہیں ساری جتنی پدینے کی پتیاں تھی نکال لیں ہیں نبو جو ڈالنے بیچ میں وہ بھی میں نے اچھے طریقے سے واش کر لیں ہیں بھی لیتی ہوں ایک بلینڈر جاگ میں اس میں ڈالتی ہوں ساری پتیاں پتینے کی آج کل پتینہ بہت اچھا مل رہا ہے رمضان میں پھر یا تو یہ اٹھا لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں یا تو پھر مینگا کر دیتے ہیں تو اتنا ٹیم بھی نہیں ہوتا بندی کی طبیعی تجیب سی ہوئی ہوتی ہے تو یہ بنا کے ضرور رکھیں پتینہ سکا کے رکھیں پکوڑوں میں ڈالیں سموسوں میں ڈالیں پتینہ اچھا لگتا ہے چٹنی میں ڈالیں جتنا سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں آج کل سستہ مل رہا ہے پچاس ربے کی چھیں گھٹیاں ملائی ہوں تو پچاس ربے کا پتینہ لا کے یہ بندہ ماشاءاللہ کافی یہ پتینے کی پتیاں ساریاں میں نے یہاں ڈال لیں ہیں ادھر میں نے لنبو سارے کاٹ لیں ان کا میں نکالتی ہوں جوس یہ پانی ڈالتی ہوں بسم اللہ رحمہ اس میں میں دو گلاس پانی کے ڈال لیں ابھی میں نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالا صرف پانی ڈالا اور کرتی ہوں بلینڈر مجابو میں ڈال کے بسم اللہ میں بلینڈ کر رہی ہوں ساری تو ابھی میں نے چھوٹے پہ کتیلہ چڑھایا ہے اس پہ میں چھان کے سارا ڈال لیتی ہوں بسم اللہ یہ چھنڈی میرے پاس یہ جو پر بچ گیا ہے یہ بھی ضائع نہیں جائے گا یہ کوئی پھکی بنا لیں ایسے یا کوئی بات آگئی کعوہ بنا لیں تو کعوے میں ڈال لیں اس کو تبہ بے جیسے روٹی بکا کے ختم کریں نا روٹی تو وہ گرم ہوگا تبہ بھی ڈال دیں خود خوشک ہو جائے گا ورنہ دوب میں رکھ دیں اسی چھاندنی میں تو یہ چٹنی میں بھی کام آ جائے گا اور کعوے میں کام آ جائے گا یہ ماشاءاللہ اس کو ضائع نہیں کرنا اتنی میند سے ساپ کے دلہ ہوا ہے اچھے طریقے سے دبا دبا کے نکال لیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی میرا پتیلہ بھی بلے کے اس کا بھی گرین کلر ہے تو کیمرے میں نظر نہیں آ رہے ہوگا ورنہ اس کا کلر بہت پیار ابھی میں پکا کے تیار کر کے جیسے ہی گلاس میں ڈالوں گی تو پھر یہ کلر واضح حضر آئے گا ابھی میں تلاتی ہوں نیچے جولا اب میرے پاس یہ سونف ہے یہ میرے پاس اٹھا ہوا بنہ ہوا زیرہ زیرہ تو انسان کے مہدے کے لئے بہت ہی اچھا ہے یہ تو سب کو بتا ہے سونف بھی کتنی اچھی دماغ کے لئے اور وزن میں بھی وزن لوس میں بھی کام آتی ہے تو یہ کالا نمک یہ دوسرا تھوڑا سا ایک چھٹکی مہدے کے لئے یہ بھی اس میں جائے گا آپ کہو گے کہ سونف میں نے ڈالی ہے تو یہ تیمو میں آئے گی اس کو ایک دفعہ پکا کے دوبارہ چھان لوں گی چھان کے چھنڈا کر کے پھر آگے بتاؤں گے میرے بھی کام آئے گا اس میں کالا نمک ڈالا ہے ایک چھٹکی دوسرا نمک ڈالا ہے اور ایک چھنڈ بارکے سونف بھی ڈالی ہے اور ایک چھنڈ بارکے بنہا ہوا خٹا ہوا زیرہ تو پدینے کا جو ہوتا ہے مٹ مار بناتے ہیں اس میں پدینے سونف کا زیرے کا اور نمو کا یہ کالے نمو کا یہ تو بہت ہی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے تو بندہ روزہ ہوتا ہے اتنا پاس ٹیم نہیں ہوتا کہ کام چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے بن جاتے ہیں نماز روزہ بھی کرنا ہوتا ہے عبادت کرنی ہوتی ہے تو یہ بنا کر رکھیں بس گلاس میں ڈالا تھنڈا پانی ڈالا برف پر دین میں تو برف ڈالیں اگر نہ تھنڈا پانی ڈالیں تو مزے مزے کے پیئیں اور میدے میں میدے کو سکون دیں اور اچھے اچھے ڈکار آئیں گے اور طبیعت اچھی رہے گی کہ ایس نہیں بنے سہری کے ٹیم روزہ بند کر کے پی لیں افطار کے ٹیم پی لیں جیسے افطار کے بعد روزہ تابقہ پڑھتے ہیں نا تب پی لیں باری پان نہیں محسوس ہوگا جو کھایا عظم کیا ماشاءاللہ یہ ضرور ضرور یہ ٹرائی کرنا آج کل تینہ بہت سستا ہے تو یہ چینی بھی اس میں جائے گی میں چینی اس میں کپ کا چھوٹے کپ کا تیسرا سارے ڈال رہی ہوں آپ اپنی مرضی کے مطابق جس میں میٹھا استعمال کرتے ہیں ڈال سکتے ہیں جس میں میٹھا ہوگا جیسے ہی میمان آئیں بنا کر رکھیں آج کل ڈرنگ وغیرہ میمان شونک سے نہیں پیتے یہ پودینے کا شربت شونک سے پیتے ہیں یہ میں جیسے اس کو چھوڑ کے گئی ہوں تو اس کو بوائل آ گیا یہاں تھا یہ دیکھیں تو اس کے پاس ہی کھڑا ہو کے چمچ چلانا پڑتا ہے تو یہاں تک پورے پتیلے تک بوائل آ چکا اس کا میں برف ڈونڈنے گئی تھی فریج میں میں برف رکھی دی فریج میں برف کے دین تو نہیں ہے تو اس لیے ہم نے فریج میں برف نہیں رکھی ہوئی لیکن کچھ تھوڑی تھی بچوں کو انجکشن وغیرہ لگتے ہیں تو پھر اس کی تکور کرنی پڑتی ہے تو سردیاں میں بھی میں نے رکھی ہوتی ہے تو میں نے کہا برف ڈال کے دکھاؤں گی میرے پیارے پیارے بیز اس کو مزہ آئے گا برف ڈال کے ٹھنڈا ٹھنڈا گرین گرین مجھے سوری نہیں ملی اس کو تھنڈا کار کے ساب کر رہوں گی گلاسوں میں اور محفوظ کر کے چھان کے اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کر کے تھنڈا کر کے رکھ لو تو اس کے پاس کھڑا ہو کے چمچ چلانا پڑتا ہے یہ ساری چیزوں کا عرق نکل چکا ہے ابھی میں نے اس میں لمن نہیں ڈالا ڈالا میں ڈیوز نہیں ڈالا وہ اینڈ پہ ڈالوں گی ورنہ یہ کڑگا ہو جاتا ہے تو ویڈیو پوری دیکھا کریں اس کے اپنا کیا کریں ویڈیو اچھی لگی ہے کہ اس کو شیئر کر دیا کریں سبکرائب کر دیا کریں شکریہ بہت بہت تو ابھی میں اس کا چولہ کر دیتی ہوں بان اس کو کرتی ہوں تھنڈا تھنڈا کر دی پھر ملتے ہیں یہ ابھی تھنڈا ہو چکا ہے اس کو میں دوبارہ چھان لیتی ہوں یہ ہوئی چھان نہیں میں نے لے لی ملتے ہیں آپ کو ملتے ہیں اور شوٹس میں میں ڈالتے ہیں نمبو نمبو جو میں نے نمبو کا جوس نکال رہا ہوا ہے یہ اس کے پال اور بیج میں نے نہیں جا دے اس کو مسل کے اچھی طریقے سے کر لیتے ہیں تاکہ اس کے جو پال ہوتے ہیں وہ بڑھے ہوتے ہیں تو یہ ایسے اچھے طریقے سے نکل جائے گا ضائع نہیں ہوتے گا ابھی ماشاءاللہ میں آپ لوگوں کو گلاس میں ڈال کر دکھا ہوں یہ اچھا سا گرین کلر فوٹ کلر میں نے لیا ہے آپ کے اپنی چوہے سے ڈالیں یا نہ ڈالیں نہ ڈالیں تھا اب اس کا اپنا کلر بھی بہت مزیتا ہے پر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے کہ اچھا لگے آنکھوں کو ذرا اچھا لگے کترہ سے ایک چھوٹکی میں نے لیا ہے کہ پانی میں اچھا رکے تو ڈال دیا ہے ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ میرا گرین گرین شرب آپ نے اتنا ڈالنا ہے اس میں اس میں تھنڈا تھنڈا پانی ڈالنا ہے برف میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے برف نہیں ملی تو یہ میٹھا بھی ہو گیا ہے اور مزے کا بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اتنی پیاری اس کی لوکہ آ رہی ہے اور ایسے ہی اس کا ذیکہ بھی بہت مزے کا ہے اس میں بننا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے سونف ہے کالا نمو کے اور بہت مزے کا اس کا ٹیسٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈالیں بکایا پانی ڈال کے بہت مزے کا بنائیں سب کو دیں ممانوں کو بیش کریں رمضان میں ضرور ضرور پی کے انشاءاللہ مجھے یاد رکھنا کہ یہ ایک گلاس رمضان میں پیئیں افتار کے بعد جب ترابیخاں پڑھ کے سونے لگیں تو یہ اس کا ایک گلاس جتنا پی لیں نہ ہی پیڑ میں گیس بنے گی نہ ہی کوئی باری پان محسوس ہوگا بہت مزے کے ٹکار آئیں گے اور حضم ہوگا تو ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ سے شیئر کریں تاں کہ سب میرے بہن بھائی بنا کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ رمضان کے لئے رکھیں اور میمانو کو پیش کریں اگلی نئی نئی ویڈیو ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی